جب سے پنجابی فلمیں بننا کم ہوئی ہیں تب سے گندم کی پیلاوار میں اضافہ ہوا ہے ورنازہ کھیت تو ہیرون ناچ ناچ کر تباہ کر دیتی تھی بیوی اور بے عزتی میں ایک کلر مشترک ہے وہ یہ کہ یہ دونوں بہت اچھی لگتی ہیں جب دوسروں کی ہو ایک خاتون کار لے کر سروس اسٹریشن پہنچی کار میں بے شمار ڈینٹ پڑے ہوئے تھے انہوں نے لڑکے سے کہا کیا یہاں کاریں دھوئی جاتی ہیں لڑکا بولا جی ہاں دھوئی جاتی ہیں لیکن اس طریقے نہیں کی جاتی ابن انشاء کہتے ہیں کہ میری بیوی اور مجھ میں بڑا اتفاق ہے کہ نین کی گولیاں وہ کھاتی ہے اور سکون اجھے ملتا ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اگر مزید کامیابیاں چاہیئے تو تعداد بڑھا دے ہمیں جب تک دھوکے یا کھوتے کا پتہ چلتا ہے ہم اسے کھا چکے ہوتے ہیں پیچھے نے بچے سے پوچھا آپ کے پاپا کیا کرتے ہیں بچے نے معصومیت سے جواب دیا جو ماما کہتی ہیں شہر کو کبھی اتنی راحت نہ دو کہ وہ شادی کو اچھی چیز سمجھ کر ایک اور کا سوچے عورتوں کی لمبی اور پرسکون زندگی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ان کی کوئی بیوی نہیں ہوتی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ٹوپیاں بیچنے والا جنگل میں ایک درخت کے سائے میں آرام کی گھر سے لیٹ گیا اور جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ٹوپیاں بندر اٹھا کر دے گئے ہیں اور سر پر پہن کر اچھل کود کر رہے ہیں اس کو خیال آیا کہ اس کے دادا نے اسے بتایا تھا کہ انسان جیسے حرکت کرے بندر اس کی نگل اتارتے ہیں تو اس نے سکاول پر عمل کرتے ہوئے اپنے سر سے ٹوپی اٹھا کر نیچے پھینک دی اتنے میں ایک بندر نیچے آیا اور وہ ٹوپی بھی اٹھا لی اور ساتھ اس کو ایک تھپڑ سیدھ کر کے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے دادا نے ہمیں کچھ نہیں بتایا ایک دفعہ ملہ نصیر الدین وزار سے گزر رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے انہیں زور سے تھپڑ مارا ملہ صاحب نے غصے سے پیچھے دیکھا وہ شخص گھبرا کر بولا معاف کرنا میں سمجھا تھا میرا دوست ہے ملہ صاحب نے کہا نہیں انصاف ہوگا چلو عدالت چلتے ہیں جج صاحب کے سامنے اپنا مددہ پیش کیا جج نے اس شخص کا خوف دے کر کہا کیوں جناب تم تھپڑ کی قیمت دوگے یا ملہ صاحب آپ کو بھی تھپڑ لگائیں اس شخص نے کہا جناب میں تھپڑ کی قیمت دوں گا لیکن ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میری بیوی کے پاس کچھ زیور ہیں وہ میں لے آتا ہوں جج نے کہا ٹھیک ہے جلدی لے کر آ ملہ صاحب انتظار کرتے کرتے تھگے لیکن وہ شخص نہیں آیا ملہ صاحب اٹھے اور رکھ کے ایک زور کا تھپڑ جج کو مارا اور کہا اگر وہ زیور لائے تو تم رکھ لینا ایک شخص کتہ فروش سے اس کتے میں وفاداری کا مادہ بھی ہے یا نہیں کتہ فروش بلکل جناب تین بار فروخت کر چکا ہوں یہ بھاگ کر پھر میرے پاس آ جاتا ہے ایک فرم کے مالک نے دوسری فرم کے مالک سے پوچھا سناو بھائی کاروبار کیسا چڑھ رہا ہے ففٹی ففٹی اس نے جواب دیا کیا مطلب دوسرا بولا صبح ایک آرڈر ملتا ہے شام کو ایک آرڈر کینسل ہو جاتا ہے استاد اگر تمہارے پاس دو سیب ہوں اور تمہارے ہاں دو مہمان آ جائیں تو تم کیا کروگے شاگیر ان کے جانے کا انتظار پھل والا جناب یہ عام کھا کر دیکھئے لڈو ہے لڈو گہت لیکن میں گھر سے عام خریدی نہیں نکلا ہوں ایک چوہا کسی راستے سے گزر رہا تھا اس نے ایک اونٹ کا بچہ دیکھا اور حیران ہوا کہ اس کا قد اتنا لمبا کیوں ہے چوہے نے اسے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے اونٹ کے بچے نے بولا چھ مہینے اونٹ کے بچے نے بھی چوہے کے چھوٹے قد کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے چوہا بولا عمر تو میری بھی چھ مہینے ہے بس میں ذرا بیمار شمار رہا ہوں مریض ڈاکٹر صاحب آپ نے نرس تو بہت اچھی رکھی ہوئی ہے اسے دیکھتے ہی میں ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر ہاں جانتا ہوں تھپڑ کی آواز باہر تک آئی تھی صاحب دفتر میں ترقی پا کر افسر بن گئے تو اگلے دن ہی آفس کے دروازے پر بڑا سا بوڑ آویزہ کر دیا جسے پڑھ کر پورے سٹاف کی جان ہی نکل گئی یہاں میں باس ہوں صرف میرا حکم چلے گا ہمیشہ یاد رکھنا اور اپنی اوقات میں رہنا اگلے دن باس بات روم گئے واپس آفس داخل ہوئے تو میز پر ایک کاغذ پر پیغام لکھا ملا آپ کے ایک ہر سے آپ کی بیگم کا فون آیا تھا پیغام دیا تھا کہ کچن کے دروازے سے جو بوڑ اتار کر لے گئے ہو وہ شرافت سے واپس لے آنا ایک مرتبہ ایک پروفیسر اور کسان ایک ساتھ ریلوے میں سفر کر رہے تھے سفر کی بوریت دور کرنے کے لیے اور کچھ رقم اٹھنے کے لیے پروفیسر نے کسان سے کہا کہ چلو ہم ایک کھیل کھیلتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے سے سوال پوچھیں گے جس کو سوال کا جواب معلوم نہ ہوگا وہ سو روپے لے گا پروفیسر کو یقین تھا کہ یہ بیچارہ کسان میرے مقابلے میں کیا جانتا ہوگا کسان نے کہا ٹھیک ہے لیکن میری گزارش ہے کہ آپ پروفیسر ہیں بہت کچھ جانتے ہیں میں غریب کسان ہوں اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہ ہتا ہوا تو آپ سو روپے دیں گے اور اگر مجھے کسی سوال کا جواب نہ ہتا ہوا تو میں پچاس روپے دوں گا پروفیسر نے منظور کر لیا پہلا سوال کسان نے کیا کہ کونسی چیز ہے جو زمین پر چلتی ہے تو دو ٹانگ پر اور ہوا میں اڑتی ہے تو اس کے تین پیر ہو جاتے ہیں پروفیسر نے بہت سوچا اور اس کے بعد خاموشی سے ایک سو روپے کسان کی طرف بڑھا دیا اور کہا کہ مجھے جواب نہیں آتا کسان نے سو روپے لے کر رکھ لیا پروفیسر نے کہا کہ اب تم تو جواب بتاؤ کسان نے پچاس روپے پروفیسر کی طرف بڑھا دیا اور کہا کہ اس سوال کا جواب مجھے بھی نہیں آتا آفیسر تھکی ہاری خاتون چھٹی کے بعد بھر جانے کے لیے بس میں سوار ہوئی سیٹ پر بیٹھ کر آنکھیں مود کا تھوڑا سا ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی ابھی بس چلی ہی تھی کہ اگلی کتار میں بیٹھے ایک صاحب نے اپنا موبائل نکالا اور انچی آواز میں گفتگو شروع کر دی ان کی گفتگو کچھ اس طرح سے تھی جان میں غفور بور رہا ہوں بس میں بیٹھ گیا ہوں اور گھر ہی آ رہا ہوں ہاں ہاں مجھے پتہ ہے کہ سات بچ رہے ہیں پانچ نہیں بس ذرا آفیس میں کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی نہیں جان میں شبنم کے ساتھ نہیں تھا میں تو باس کے ساتھ میٹنگ میں تھا نہیں جان صرف تم ہی میری زندگی ہو ہاں قسم سے اس اچھی آواز میں مسلسل گفتگو سے خاتون کا سارا ریلیکس کرنے کا پروگرم غارت ہو چکا تھا اور وہ بہت ان ایزی محسوس کر رہی تھی کافی دیر بعد تک بھی جب یہ سلسلہ جاری رہا تو خاتون کی حمد جواب دے گئی وہ اٹھی اور فون کے پاس جا کر زور سے بولی غفور ڈارلنگ فون بند کرو بہت ہو چکا اس پاگل عورت کو کتنی صفائیان دو گئے اب غفور صاحب حسطال سے واپس آ چکے ہیں لیکن پبلک مقامات پر انہوں نے موبائل کا استعمال مکمل طور پر بند کر دیا ہے